سلام علیکم امید کرتا ہوں سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اور اللہ کی سبحان میں ہوں گے سنن ساتھ کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں تمام ایسی یونیورسٹیز تقریباً بی سی کیسی یونیورسٹیز جن میں انڈر گریجویٹ گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ کے ایڈمیشنز فیلحال اوپن ہیں اور ان کی آخر تاریخیں بھی بتانے والا ہوں اور کچھ ایسی یونیورسٹیز بھی ہیں جو فیوچر میں ایڈمیشنز اوپن کرنے والی ہیں تو ان کے بارے میں ب آپ کو بتانے والا ہوں خیر آج کی جو یہ ویڈیو ہے یہ تمام پروگرامز کے لیے یعنی بی ایس ایم ایس پی ایش ڈی اس کے علاوہ جو میڈیکل کے پروگرام ہیں ڈی پی ٹی بی اے اس کے علاوہ جو ہے ڈی وی ایم کے پروگرام ہوگے اس طرح کے اور فارم ڈی کے پروگرام ہوگے تو یہ تمام جو پروگرام کوئی بھی یونیورسٹیز کسی بھی قسم کا اگر پروگرام آفر کاری تو ایم کو بتانے والا ہوں اور اس کے اندر تمام جو یونیورسٹیز ہیں آپ لوگ سکرین کے پر دیکھ سکتے ہیں میں ایئر یونیورسٹ اسلامباد کے ایڈمیشن پر موجود ہوں ایڈمیشن جو ہے سپرنگ 2021 کے لیے مین کیمپس میں ایم ایس اور پی ایس ڈی کے پرگرامز کے لیے اوپن ہیں اپلائی کرنے کی آخری تاریخ 28 دسمبر 2020 ہے تو تمام سروانس جو ایئر یونیورسٹی میں ایڈمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ 28 دسمبر 2020 تک اپنی اپلیکیشن آن لین سرمنٹ کروا سکتے ہیں یاد رکھی گا یہ جو یونیورسٹی ہے یہ گورنمنٹ یونیورسٹی دوسری نمبر پر ہمارے پاس جو یونیورسٹی ہے وہ ہے فیڈرال اردو یونیورسٹی تو آپ لوگ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں میں ایڈمیشن 2020 اور ایڈمیشن 2021 کی پرگرام میں اوپن ہے تو چلی اس کی ایڈمیشن دیکھتے ہیں کہ کون کون سے پرگرامز میں اس کی ایڈمیشن اوپن ہیں اور کون کون سے پرگرام جو آفر کر رہے ہیں اور اپلائی کرنے کے آخری تاریخ کیا ہے تو آپ لوگ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں میں افیشل ویڈ فیڈ پر موجود ہوں یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایڈبرٹائزمنٹ دکھا دیتا ہوں اس یونیورسٹی کی تو آپ لوگ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو تمام بیچلر کے پرگرام ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں جن میں کولیا فارمیسی اور اس کے علاوہ کولیا سائنس اور ٹیکنالوجی بی ایس چار سالہ یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ تمام جو پرگرام ہیں یہ اردو کے اندر لکھے ہیں جیسے کیمیا لکھے ہو تو اصل میں یہ کیمیسٹری ہے بی ایس کیمیسٹری اس کے علاوہ خرد حیاتیات ہے شماریات ماہ مالیات حیاتی حرفت حوانیات محولیاتی سائنس تو یہ سارے انوارمنٹل سائنس اس کے علاوہ نباتیات یہ پودوں کے بارے میں مطلب کے جو آپ برٹننگ کہتے ہیں اس کو اب انگلیش میں اور اس کے علاوہ جو حیاتی کیمیا ہے جیسے بائیو کیمسٹری ہے شماریات یعنی کہ آپ لوگ کی شماریات ہوتی ہیں جسے سٹیٹسٹک بولتے ہیں جغرافیہ ارضیات اس طرح کے جو پرگرام ہیں یہ آفر کے جا رہے ہیں آپ لوگوں نے اس کو اردو کے اندر سمجھ لینا ہے ٹھیک ہوگر کمپیوٹر سائنس کا پرگرام آفر کے جا رہا ہے اور اس کے علاوہ جو فارمیسی ہے اس کا پرگرام آفر کے جا رہا ہے فارم ڈی جو ہے وہ آفر کے جا رہا ہے اس کے لئے علیت بھی آپ سکرنگ پر دیکھ سکتے ہیں خیر یہ جو ایڈبرٹائزمنٹ آپ لوگ سکرنگ پر آکے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اللی بی جو ہے وہ آفر کے جا رہا ہے اللی بی کے علاوہ اور بھی بہت سار پرگرام ہیں جو کہ بھی اس کے پرگرام کے لئے آفر کے جا رہے ہیں اس کی جو مکمل ڈیٹیلز ہیں آپ لوگ اس کی افیشل ریب سائٹ fuuast.edu.pk کو وزر کر کے دیکھ سکتے ہیں اس میں اپلائی کرنے کی آخری تاریخ 30 نومبر 2020 ایڈمیشنز کی تمام معلومات اور اس کی جو افیشل ایڈورٹائزمنٹ ہے جو کہ آپ سکرینٹ کے پر دیکھ سکتے ہیں یہ ایڈورٹائزمنٹ آپ لوگ fuuast.edu.pk جو کہ اس کی افیشل ریب سائٹ اس کو وزر کر کے دیکھ سکتے ہیں ایڈورٹی ایڈورٹی ہے جس کی آپ لوگ ڈیڈلائن سکرینٹ پر دیکھ سکتے ہیں دسمبر 2 ہے یعنی کہ دو دسمبر 2020 ہے اور اس کے علاوہ بھی ایک آدھا پروگرام ہے جس میں یعنی کہ ماسٹر کے پروگرام کے ایڈمیشن اوپن ہے تو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے لیے کون کون سے پروگرام کے ایڈمیشن اوپن ہے اور ان کی تمام پروگرامز کے لیے ڈیڈلائن جو ہے وہ کیا ہے تو ایسے پروگرامز جو آئی بی ای میں فیلحال آفر کی جا رہے ہیں سپرنگ 2021 کے لیے جن کی ڈیڈلائن دو دسمبر ہے ان میں ایم ایس سی ایس یا میت ہے اور ایم بی ایگزیکیٹیو ہے ایم ایس ڈیڈا سائنسز ہے جبکہ جو اس کا دوسرا پروگرام ہے گریجویٹ کے پروگرامز سوری پوسٹ گریجویٹ کے پروگرام ان میں پی ایش ڈی سی ایس میت آفر کی جا رہی ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ جو کچھ پروگرام ہیں یہ آپ لوگوں کو میں نے بتانے میں ضروری سمجھا ان کے لیے جو الیجیبیلٹی کرائیٹیری اور باقی تمام انفرمیشن ہیں آپ لوگ ان کے افیشل ویب سائٹ onlineadmission.iba.edu.p کے وزٹ کر کے ماری بی ایس یونیورسٹی ہے کامسٹرز یونیورسٹی اسلام آباد آپ لوگ سکرنگ کے پر دیکھ سکتے ہیں میں افیشل ویب سائٹ پر موجود ہوں اور یہاں پر آپ لوگ کو میں دکھا لیتا ہوں اس کے افیشل ایڈوٹائزمیٹ جو کہ آپ لوگ سکرنگ کے پر دیکھ سکتے ہیں اس کے لیے جو تمام انڈرگریڈویٹ اور پوسٹ گریڈویٹ کے ایڈمیشنز ہیں وہ سارے اوپن ہیں ایڈمیشن جو ہے پندرہ نوامر دوہزر بیس سے اوپن ہے اور اپلائی کرنے کے آخری داریخ بائیس دسمبر دوہزر بیس ہے اس کا جو انٹری ٹیسٹ ہونا ہے وہ گریڈویٹ پروگرامز کے لیے ہوگا جب کنڈرگریڈویٹ پروگرامز کے لیے کوئی انٹری ٹیسٹ نہیں ہونے والا اس کا جو داخلہ شیڈول ہے تمام پروگرامز اور اپلائی کرنے کا مکمل تریقہ کار آپ لوگ کو چینل پر مل جائے گا اس کے لیے میں نے ایک ڈیٹیل ویڈیو اس کے ایڈمیشنز کے اوپر بنا کر رکھ دی ہے اور آپ لوگ سکرنگ کے اوپر آپ لوگ کو آئی کا بیٹن نظر آ رہو گا جہاں پر آپ لوگ کو ایک ویڈیو نظر آ رہو گا اس ویڈیو پر جا کر آپ لوگ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں گا تاکہ آپ لوگ کو مکمل انفرمیشن انٹرنیشنل اسلامیک یونیورسٹی اسلامباز سپرنگ دوہزار اکیس کے سمیسٹر کے لیے ایڈمیشنز اوپن ہیں تمام پروگرامز کے لیے جن میں بی ایس ایم ایس اور پی ایٹی پروگرامز آفر کیے جا رہے ہیں یاد رکھیں گا اس یونیورسٹی کے اندر اپلائی کرنے کی مکمل ویڈیو چینل پر موجود ہے اور ساتھ ساتھ اس یونیورسٹی میں ایڈمیشنز کی مکمل انفرمیشن جس میں تمام پروگرامز میریڈ فارمولا فیس ٹرکچر اور ساری چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں وہ ویڈیو چینل پر اویلے پر ہے ضرور دیکھیں گا ایڈمیشن میں اپلائی کرنے سے پہلے اور آپ لوگوں کو اوپر آئے کا بٹن نظرار ہوگا اس کے اوپر کلک کر کے بھی آپ لوگ یہ ویڈیو ملائزہ کر سکتے ہیں اس میں اپلائی کرنے کے آخر تاریخ بھی ویڈیو کے اندر بتائی گئی ہے اور تمام جو ضروری چیزیں ہیں وہ آپ لوگوں کو سوڑی کے اندر مکمل ڈیٹیلز میں گئیں گے بہریہ یونیورسٹی بہریہ یونیورسٹی اس کے تمام کیمپسز کے اندر جو ایڈمیشنز ہیں وہ اوپن ہیں سپرنگ دوزر ایس کے لیے جیسے کہ آپ لوگ سکرنگ کے پر دیکھ سکتے ہیں میں اس کے اوپیشل لیگ سیٹ پر موجود ہوں اس کے اوپر بھی ڈیٹیل ویڈیو آویلیبل ہے چینل کے اوپر آپ لوگوں کو اوپر آئیک والا لنک نظرار ہوگا اس کے اوپر آپ کلک کر اس کی تمام انفرمیشن جس میں اپلائی کرنے کے آخر تاریخ سٹارٹنگ لیٹ اس کے بعد انٹری ٹیسٹ اور تمام جو پروگرامز ہیں اور الیجیبیلٹی کرائیٹیریا اور اس کے علاوہ فیسٹرکٹر جو ہے اس ویڈیو کے اندر ڈیٹیل سے ڈسکس کیا گیا ہے تو اس کو ضرور دیکھیں نیکس یونیورسٹی ہے بنظیر بھٹو شہید یونیورسٹی لیاری کراچی یہ جو یونیورسٹی اس میں جو ایڈمیشن ہے وہ اوپن ہے تمام پروگرامز کے اندر اس کی اوپر بھی ڈیٹیل ویڈیو چینل پر اویلیبل ہے اپلائی کرنے کے آخری تاریخ 4 دسمبر 2020 ہے چار دسمبر 2020 تک تمام سٹرکٹر سپلائی کر سکتے ہیں یاد رکھے گا اس کی اوپر جو ریٹیل ویڈیو ہے جس میں تمام چیزیں فیسٹرکچر سمیت ایچ اینڈ ایوری تنگ بتائی گیا سپیشل کوٹہ بتائی گیا اور ہر ایک چیز بتائی گیا وہ چینل پر اویلیبل اوپر آئی کا بٹن نظر آ رہا اور اس کی اوپر کلک کر کے بھی آپ اس ویڈیو کو ضرور ملائزہ کیجئے گا تاکہ آپ لوگ کو اور ہو سکتا ہے اس کو ایکسٹینڈ بھی کیا جائے خیر اگر ایکسٹینڈ ہوتی ہے تو اگر آپ لوگوں نے چینل پر سبسکرائب کیا گیا تو آپ کو ویڈیو مل جائے گی اور اس کے جو پروگرام آفر کی جا رہے ہیں وہ بھی آپ لوگ سکرن کے پر دیکھ سکتے ہیں جن میں ماسٹر آف سیول انجنیرنگ الیکٹریکل انجنیرنگ ماسٹر آف میکینکل انجنیرنگ اور ماسٹر آف کمپیوٹر سسٹم انجنیرنگ کے لیے جو ایڈمیشن ہے وہ آفر کے جا رہے ہیں اور آپ لوگ اس کے افیشل لیب سائٹ بیویٹی کے ڈاٹ ایڈیو ڈاٹ پی کے کو ویزٹ کر کے بھی اپلائی کر رہے ہیں تو جی سی او لاہور میں ایم 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 ایسی کے ایڈمیشن کے لیے لاسٹ ڈیٹ کو تیس نوامر دوزر بیس تک ایکسٹینڈ کیا گیا ہے آپ لوگ سکرن کے پر دیکھ سکتے ہیں میں افیشل لیب سائٹ پر موجود ہوں اور میں آپ لوگ کو نوٹفکیشن بھی دکھا دیتا ہوں یہاں پر آپ لوگ سکرن کے پر دیکھ سکتے ہیں نیا شیڈول جو کہ تیس نوامر دوزر بیس تک ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کرنے کے بعد جاری ہوئے آپ لوگ سکرن کے پر دیکھ سکتے ہیں اس کی مکمل ڈیٹیلز آپ لوگ اپنی جو کمپیوٹر ہے یا موبائل سے اس کی افیشل لیب سائٹ جی سی یو ڈاٹ ای ڈی یو ڈاٹ ٹی کی کو وزٹ کر کے بھی سندھ اگریکلچر یونیورسٹی ٹنڈو جام تو اس میں بھی ایڈمیشنز اوپن ہیں انڈرگریڈیٹ کے پروگرامز کے لیے آپ لوگ سکرن کے پر دیکھ سکتے ہیں میں افیشل لیب سائٹ پر موجود ہوں اور یہاں پر جو ہے اناؤسمنٹ ہو چکی ہے یہاں پر میں آپ لوگ کو اس کی جو افیشل لیب سکرن کے پر دیکھ سکتے ہیں اس میں اپلائی کرنے کے جو آخری تاریخ ہے وہ ساون دسمبر دو ہزار بیس اپلائی کرنے کے آخری تاریخ اور ساتھ ساتھ آپ لوگ کو اگر میں اس کی افیشل لیب سکرن کے اوپر ملاحظہ کر سکتے ہیں جس میں مختلف پروگرامز اوپن ہیں اور ملیجیبیلٹی کریٹیریا پری میڈیکل پری کمپیوٹر یا پری انجنیرنگ کے سرنس کے لیے جتنی پروگرام آفر کی جا رہے ہیں اور تمام ڈیٹیلز جہاں پر آویلے بل ہیں آپ لوگ اس کی افیشل لیب سکرنس اگریکلچر یونیورسٹی پشاور یونیورسٹی آف اگریکلچر پشاور میں ایڈمیشن اوپن ہیں میں آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں کہ کون کون سے پروگرامز میں ایڈمیشن اوپن ہیں تو چلتے ہیں ہم لوگ یہاں پر ایڈمیشن نوٹس ہے اس کو دیکھتے ہیں ایڈمیشن نوٹس میں آپ لوگ سکرن کے اوپر یہاں پر دیکھ سکتے ہیں لنک اور میں آپ لوگ کو یہاں پر دکھا بھی دیتا ہوں یہاں پر بہت سارے ڈگری پروگرامز میں ارمیشنز اوپن ہیں جن کے آپ لوگ جو تفصیل ہے وہ سکرنگیو پر ملاحظہ کر سکتے ہیں خیر میرا مقصد ہے آپ لوگ کو یہاں پر ان کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ بتانا تو یہاں پر جو ان پروگرامز کی لاسٹ ڈیٹ ہے اپلائی کرنے کے لیے ہے وہ ہے ساون دسمبر دوہزار بیس جو کہ یہاں پر لکھی گئی ہے اور آپ لوگ اس کے افیشل ویب سائیڈ aup.edu.pk کو وزٹ کر کے یہاں پر اس کو آپ لوگ اس میں اپلائی بھی کر سکتے ہیں اور اس کے مختلف ڈیٹیل جو ہے اس کے اوبر چیک بھی کر سکتے ہیں خیریہ دو پروگرام تھے جو بی ایس بی ایسی آنرز کے پروگرام سے اب میں آپ لوگ کو جو ہے ڈی وی ایس کے پروگرامز دکھاتا ہوں اور جو باقی پروگرام آفر کی جا رہے ہیں جن میں ڈی وی ایس کا پروگرام ہے جو کہ آپ لوگ سکرین کے پر دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی اپلائی کرنے کے آخری تاریخ ساون دسمبر دوہزار بیس ہی ہے جو کہ آپ لوگ سکرین کے پر دیکھ سکتے ہیں جہاں پر ریڈ کلر سے میں نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے ٹھیک ہو گیا تو اس میں جو ہے میڈیکل کے پروگرام بھی یہ جو آفر کیا جا رہا ہے ڈی وی ایس یہ بھی آفر کیا جا رہا ہے گیارہ دسمبر دوہزار بیس ہے گیارہ دسمبر دوہزار بیس تک تمام سٹوینٹس جو ایمیس اور پیہ ٹی پروگرامز ہیں ان میں اپلائی کر سکتے ہیں سپرنگ دوہزار اکیس کے سمیسٹر کے لیے نیکس ہمارے پاس یونیورسٹی ہے بقائی میڈیکل یونیورسٹی بقائی میڈیکل یونیورسٹی کی افیشل ویسیٹ پر موجود ہوں آپ لوگ سکرین کے پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ایمیشن کی ایڈورٹائزمنٹ ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کی جو افیشل ایڈورٹائزمنٹ ہے وہ آپ سکرین کے پر دیکھ سکتے ہیں بقائی میڈیکل یونیورسٹی میں بی ایس بائنفرمیٹکس اس کے علاوہ سافٹر انجنیرنگ کمپیوٹر سائنس فارمڈی ڈی پی ٹی بی ایس نرسنگ اور بی ایس میڈیکل لیبریٹری سائنسز ان میں جو ایڈمیشن اوپن ہیں جبکہ ایس گیٹیو ایم بی ای ایم بی ای بی ای فوری ایر آنس کے پرگرامز میں ایڈمیشن آفر کیے جا رہے ہیں تو اس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں لاس ڈیٹ کا یہاں پر فائنالی کچھ نہیں بتایا گیا تو فیلال ایڈمیشن اوپن ہیں یہاں پر ویج سائٹ پر آ رہا ہے کہ ایڈمیشن اوپن ہیں ہمارے پاس نیکس یونیورسٹی ہے زہوددین میڈیکل یونیورسٹی تو یہ جو زہوددین یونیورسٹی میں بھی ایڈمیشن اوپن ہیں ہم لوگ چلتے ہیں ایڈمیشن سیکشن میں تو ایڈمیشن میں دیکھتے ہیں کون کونس پرگرام کے ایڈمیشن اوپن جہاں پر آپ لوگ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں مختلف پرگرامز میں ایڈمیشن اوپن ہے اور ہم نے اپلائی کرنے کے آخری تاریخ تقریباً کچھ ستائیس دسمبر ہے دس دسمبر ہے تیس نومبر اکیس دسمبر دس دسمبر اور یہ مطلب کہ آخری تاریخ کم سے کم جو پرگرام ہے جنگے جو نزدیک ترین آخری تاریخ ہے وہ بھی یہاں پر جو ہے تیس نومبر ہے ٹھیک ہو گیا باقی دسمبر اور جنوری تک بھی جا رہے ہیں یہاں پر آپ لوگ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں بیچلر آف سائنس کمینکیشن اور میڈیا سٹیڈیز میں جو آخری تاریخ ہے وہ اکتیس جنوری ہے اپلائی کرنے کے لیے اور یہاں پر جو آپ لوگ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں یہ سارے پروگرامز میں آفر کی جا رہے ہیں جنگ میں بی ایس کے بہت سارے پروگرام ہیں میڈیکل ٹیکنالوجی ہے میڈیکل ٹیکنالوجی ریڈیشن تھراپی ہے بی ایس میڈیکل ٹیکنالوجی ریڈیولوجیکل ایمیجنگ ہے اس کے علاوہ ڈی پی ٹی ہے فارم ڈی ہے ڈی پی ٹی اور فارم ڈی میں اپلائی کرنے کے آخری تاریخ جو ہے وہ تیس نومبر دو ہزار بیس ہے اس کے علاوہ اس کے اندر جو باقی پوسٹ گریڈویٹ کی پروگرامز آفر کی جا رہے ہیں آپ سکرین کو پر دیکھ سکتے ہیں جن میں ایم ایس ایم ڈی ایف سی پی ایس ڈیپلاما ایم سی پی ایس ایم آر سی پی یہ سارے پروگرام الیکٹریکل انجنیرنگ ماسٹر آف الیکٹریکل انجنیرنگ ماسٹر آف ویکنڈ پر بھی آفر کی جا رہا ہے یہ ماسٹر اور پی ایس ڈی الیکٹریکل انجنیرنگ بھی آفر کی جا رہا ہے بائیو میڈیکل انجنیرنگ بھی آفر کی جا رہا ہے اور ان کی اپلائی کرنے کے آخری تاریخیں تین دسمبر دو ہزار بیس ہیں اور جبکہ الیکٹریکل انجنیرنگ یعنی کے جو انجنیرنگ کے پروگرام میں اپلائی کرنے کے آخری تاریخ 30 نومبر 2020 ہے تو آپ لوگ اس کی افیشل ریسائٹ کو ویزر کر کے اس کی تمام ڈیٹیلز دیکھ سکتی ہیں میں نے آپ کو انفارم کرنا تھا نیکس ہمارے پاس یونیورسٹی ہے ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلت سائنسز ڈاؤ یونیورسٹی میں جو ڈی پی ٹی کے ایڈمیشن ہے وہ اوپن ہے آپ لوگ سکرن کے اوپر دیکھ سکتے ہیں اس کے افیشل ایڈویٹائزمنٹ بھی سکرن کے اوپر دی گئی ہے تو یہاں پر ڈی پی ٹی میں اپلائی کرنے کے آخری تاریخ جو ہے وہ 3 دسمبر 2020 ہے 3 دسمبر 2020 کو آخری تاریخ ہے اور 20 دسمبر 2020 کو جو ہے آپ لوگوں کا انٹری ٹیسٹ ہوگا اس میں آپ آن لین اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے افیشل سائٹ ڈی ایو ایچس ڈاٹ ای ڈی او ڈاٹ پی کی کو ویزر کر کے اس کی تمام دوسیلات بھی جان سکتے ہیں نیکس یونیورسٹی ہے ہمارے پاس جناس ان میڈیکل یونیورسٹی جناس ان میڈیکل یونیورسٹی میں بھی ایڈمیشنز اوپن ہے میں آپ لوگوں کو دکھا لیتا ہوں کہ کون کون سے پروگرام میں ایڈمیشن اوپن ہے تو فرسٹ افال یہاں پر ہمارے پاس بی بی اے کے ایڈمیشن ہے یہاں پر ایڈوٹائزمنٹ میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں یہاں پر آپ سکرن کے اوپر دیکھ سکتے ہیں چار دسمبر آخری تاریخ اپلائی کرنے کے لیے جناس ان میڈیکل یونیورسٹی بی بی اے اینڈ بی بی اے ہسپیٹل ہیلتھ کیر اینڈ منیجمنٹ والا جو پروگرام ہے اس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں نیکس یونیورسٹی ہے ہمارے پاس شہید بن ازیر بھٹو یونیورسٹی آف ویٹنیری اینڈ اینیمل سائنسز تو اس یونیورسٹی میں بھی ایڈمیشنز اوپن ہیں میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں کہ کون کون سی پروگانز میں ایڈمیشن اوپن ہے اور ان کی اپلائی کرنے کے آخری ڈیٹ کیا ہے تو آپ لوگ سکرن کے اوپر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر افیشل ایڈٹائزمنٹ ہے اور یہاں پر جو ایڈمیشن ہے وہ اوپن ہے اس یونیورسٹی کے اندر اپلائی کرنے کی جو آخری تاریخ ہے یعنی کہ لاسٹ ڈیٹ اپلائی کرنے کی وہ ہے گیارہ دسمبر دو ہزار بیز یاد رکھی گا اس میں جو ایڈمیشن اوپن ہے وہ ڈی وی ایم میں اوپن ہے یعنی کہ ڈاکٹر آف ویٹنیری میڈیسن میں ایڈمیشن اوپن ہے ٹھیک ہو گیا یہاں پر آپ لوگ سکرن کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں تو اس لیے کی جو افیشل ایڈسائٹ آپ لوگ وزٹ کر کے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں لاسٹ ڈیٹ سے پہلے پہلے ہمارے پاس نیکس یونیورسٹی ہے نائشنل یونیورسٹی آف مارڈون لینگویجز یعنی کہ نامل تو نامل میں جو ایڈمیشن ہیں وہ اوپن ہیں تمام پروگرامز کے لیے یاد رکھی گئے اس یونیورسٹی کے اندر ایسے سٹوڈنٹ جو بی ایس میں فیف سمیسٹر میں جانا چاہتے ہیں بی اے بی ایسی کے بعد ان کے لیے بھی انکرش ان کو کیا گیا اور وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور اپلائی کرنے کے آخری طریق 8 دسمبر 2020 ہے اور جو کلاسز کا سٹارٹ ہے وہ 8 فیوری 2020 ہے اس یونیورسٹی کے اوپر جو مکمل ڈیٹیل ویڈیوز کے نو سے دس کیمپسز ہیں ان تمام ایڈمیشن اوپن ہیں اور ہر ایک میں آفر کردہ پروگرامز الیجیبیلٹی کریٹیریا ان کا فیسٹرکچر اور ایچ این ایوری تنگ سیس کورٹ وغیرہ سب کچھ آپ کو ایک الگ ویڈیو میں نے ڈیٹیل سے بتایا ہے آپ لوگوں کو اوپر آئی ویڈا بٹن نظر آ رہو گا اس کو اوپر آپ کلک کر کے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو ضرور ملاحظہ کیجئے گا اور ساتھ ساتھ اس میں اپلائی کرنے کا مکمل ترکہ کار بھی چینل پر اپلوڈ ہو چکا ہے وہ بھی آپ لوگ ملاحظہ کر سکتے ہیں اپلائی کرنے سے پہلے تاکہ آپ لوگوں سے آن لین اپلائی کرتا ہے کوئی غلطی سرزد نہ ہو ہمارے پاس نیکسٹ ادارہ ہے نیشنل کالج آف بزنیٹس ایڈنسٹریشن اینڈ اکنومکس اس میں آپ لوگ جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں آن لین اپلائی کر سکتے ہیں یاد رکھی گا یہ جو ادارہ ہے یہ پرائیوٹ ادارہ ہے اور ایچی سی ریکنائز ہے اور اس میں جو سپرنگ ایڈمیشن ہے دوہزار اکیس کے لیے وہ اوپن ہے اور یہاں پر جو اپلائی کرنے کی آخری تاریخ ہے اس کو ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں کیا گیا آپ لوگ یہاں پر بعد میں افیشل ویسٹ کو وزیڈ کر کے لاسٹ ڈیٹ بھی دیکھ سکتے ہیں جب ڈیسائیڈ ہوگی لیکن فیرلا لاسٹ ڈیٹ ڈیسائیڈ نہیں ہے اور آپ لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ایڈمیشنز اوپن ہیں سپرنگ دوہزار اکیس سیشن کے لیے نیکس یونیورسٹی ہمارے پاس زابس یونیورسٹی یعنی شہید ظلفکار علی بھٹو انسٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹکنالوجی تو اس میں بھی ایڈمیشنز اوپن ہیں سپرنگ دوہزار اکیس کے لیے آپ لوگ ایڈمیشن چیڈول سکرنگ کے پر ملائزہ کر سکتے ہیں تیس نومبر دوہزار بیس سے ایڈمیشن سٹارٹ ہونے ہیں اور اپلائی کرنے کی آخری تاریخ اور ایڈ 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 سکارلشپ سمیت اور ساری ساتھ اپلائی میتھڈ بھی اگر آپ کہیں گے تو اس کی اوپر میں اپلوڈ کر دوں گا تیس جو نومبر ہے جب ایڈمیشن اوپن ہوں گے تو ایک دو دن ہی رہتے ہیں تو اس کے جو ایڈمیشن وہ اوپن ہونے ہی والے ہیں نیکس یونیورسٹی ہمارے پاس یونیورسٹی اپرادچی گورنمنٹ کی یونیورسٹی اور پاکستان کی ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے اس میں بھی ایڈمیشن اوپن ہیں میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں ایڈمیشن کو تو یہاں پر آپ لوگوں کو یہ جو ایڈمیشن دوہزار اکیس ہیں دپارمنٹل ویجل سٹیڈیز کے لیے یہاں پر میں آپ لوگوں کو اس کی ایڈورٹائزمنٹ دکھا دیتا ہوں ایڈورٹائزمنٹ میں یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آن لین ایڈمیشن دوہزار اکیس جو یہاں وہ جاری ہیں اور ایڈمیشن میں اپلائی کرنے کے آخری تاریخ تیس نومبر دوہزار بیس ہے تیس نومبر دوہزار بیس تک آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں بی ایف اے اس کے علاوہ بیچلر آف ڈیزائن اور ساتھ ساتھ بیچلر آف آرچیٹیکٹر میں بیچلر آف فائن آرس میں بھی آپ لوگ فوریجر کا پروگرام ہے اس میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں لاسٹ ڈیٹ ہے تیس نومبر دوہزار بیس اس کے علاوہ بہت سار پروگرام آفر کی جارہے ہیں جو میں آپ لوگ کو ابھی سکرنگ پر دکھاتا ہوں اس کے علاوہ ڈاکٹر آف فارمیسی یعنی کہ فارم ٹی میں اپلائی کرنے کے آخر تاریخ بھی تیس نومبر دوہزار بیس ہے اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ اس لاسٹ ڈیٹ کو بڑھایا جائے گا لیکن اگر بڑھایا جائے گا تو آپ لوگ کو نوٹفکیشن مل جائے گا اگر سبسکرائب کیا ہوگا تو خیرمارنگ اور ایوننگ تمام پروگرامز میں جو ہے یونیورسی آفر کراچے میں فارم ڈی کے بھی ایڈمیشنز اوپن ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے پروگرامز ہیں جو کہ آپ لوگ سکرنگ پر دیکھ سکتے ہیں بی ایس اور بی ای آنرز یا بی ایسی آنرز کے ایلل بی کے اور بی پی اے اس کے علاوہ بی ایڈ کے ڈی پی ٹی اور بی ایس آفٹر انجنیرنگ بی ایس سی ایس بی ایس کامریس اور کیمیکل انجنیرنگ بزنیس ایڈمینسٹریشن بائیو ٹکنالوجی اپلائیڈ فیزیکس اور اس طرح کے جتنے پروگرام آپ سکرنگ پر دیکھ سکتے ہیں ان تمام ایرمیشن اوپن ہیں ماسٹر پروگرام میں بزنیس ایڈمینسٹریشن آپ سکرنگ پر ایڈوٹائزمیں دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ جتنی پروگرام ہیں ان کے لیے پہلے انٹری ٹیسٹ لیا جائے گا انٹری ٹیسٹ کی بیس پر آپ لوگ کے ایڈمیشن ہوں گے اس کے علاوہ یونیورسٹی آف کراچی اوپن میرٹ پر بھی بہت سارے پروگرامز آفر کاری یا لیکنون میں بھی تک ایڈمیشن اوپن نہیں ہوئے چودہ دسمبر دوہزار بیس ایڈمیشن سٹارٹ ہوں گے بہت سارے بیچلرز کے ایسے پروگرام اور ماسٹر کے ایسے پروگرام جن میں بغیر انٹری ٹیسٹ کی ایڈمیشن اوپن میرٹ پر آپ لوگ کی سیلیکشن کی جائے گی ان کے ابھی تک ایڈمیشن اوپن نہیں ہوئے اس پر اگر آپ لوگ کہیں گے تو میں ڈیٹیل ویڈیو بنا دوں گا اور اپلائی کرنے کا مکمل طریقہ کار بھی آپ لوگ کو پروائیڈ کر دوں گا اگر آپ لوگ کہیں گے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا یہ جتنی پروگرام آپ ہی آپ سکرینکل پر دیکھ سکتے ہیں ان میں ابھی تک ایڈمیشن اوپن نہیں ہے اور ان میں تمام پروگرامز میں اپلائی کرنے کے لیے آپ لوگ کو کسی انٹری ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہوگی آپ لوگ کا جو سیلیکشن ہے وہ اوپن میرٹ پر کی جائے گی نیکس یونیورسٹی ہمارے پاس کراکرام انٹرنیشنال یونیورسٹی کراکرام انٹرنیشنال یونیورسٹی میں جو ہمارے پاس ایڈمیشن ہے وہ اوپن ہے ایڈمیشن میں جو پروگرام آفر کیے جا رہے ہیں ان میں ایم ایسی سوشالوجی کو آفر کیا جا رہا ہے اور اپلائی کرنے کے آخری تاریخ جو ہے وہ یکم دسمبر دوہزار بیس ہے یکم دسمبر دوہزار بیس تک آپ لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں کراکرام انٹرنیشنال یونیورسٹی میں نیکس یونیورسٹی ہمارے پاس شعبداللطیف یونیورسٹی خیرپور اس میں بھی ایڈمیشن اوپن ہیں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ اس کو جو لاس لیٹ تھی وہ گزر چکی ہے لیکن اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے اور اب جو لاس لیٹ ہے وہ دسمبر پانچ دوہزار بیس ہے پانچ دسمبر دوہزار بیس تک آپ لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں جتنے بھی پروگرامز میں ایڈمیشن اوپن ہیں تو اس میں چھ دسمبر دوہزار بیس کو ایڈمیشن اوپن ہوں گے اگر آپ لوگ کہیں گے تو اس میں اپلائی کرنے کا مکمل تریقہ کار اور اس کی ایڈمیشن کی مکمل ڈیٹیل تمام گریڈیٹ پوسٹ گریڈیٹ اور رنڈ گریڈیٹ کے لیے میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا اس کے علاوہ نیکس یونیورسٹی ہمارے پاس خادم علیشہ بخاری انسٹیوٹ آف ٹکنالوجی تو اس یونیورسٹی کے اندر بھی ایڈمیشن جو ہیں وہ اوپن ہیں آپ لوگوں کو لیے جو ایڈمیشن کی ڈیڈلائن ہے وہ تقریباً پانچ دسمبر ہے یہاں پر لیسٹریٹ نہیں کی گئی لیکن پانچ دسمبر کو ان کا انٹری ٹیسٹ رکھا گیا ہے ہو سکتے اس کو ڈیلے کر کے وہ ایکسٹینڈ بھی کر دیں اور امید بھی یہی ہے لیکن فیلال آپ لوگ پانچ دسمبر تک تو اپلائی کر ہی سکتے ہیں نیکس یونیورسٹی ہے ہمارے پاس کیپٹل یونیورسٹی آف سائنس ان ٹکنالوجی کیپٹل یونیورسٹی میں بھی ایڈمیشن اوپن ہے تمام انڈرگریڈیٹ اور ایمیس اور پیشڈی کے پروانز میں ایڈمیشن آفر کیے جا رہے ہیں اس کے علاوہ ایسے سٹوڈنٹ جو ایڈی پی میں اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے بھی ایڈمیشن اوپن ہے اپلائی کرنے کی آخری تاریخ یکم جنوری دوہزار اکیس ہے ایڈمیشن دو نومبر دوہزار بیس سے سٹارٹ ہیں یاد رکھی گا اس میں ایڈمیشن ٹیسٹ بھی ہوتا ہے جو کہ نارملی ایک ایڈمیشن ٹیسٹ ہوتا ہے خیر اگر اس کے بارے میں آپ لوگ مکمل ویڈیو کہیں گے تو میں آپ لوگوں کو پروائیڈ بھی کر دوں گا اور اپلائی کرنے کا مکمل طریقہ کار چینل پر اویلیبل ہے آپ لوگ سکرین کے اوپر یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آئے کا بٹن آر آ رہا ہے اس کے اوپر آپ کلک کر کے بھی مکمل شیڈول یعنی اپلائی کرنے کا مکمل طریقہ کار اے ٹو زیڈ دیکھ سکتے ہیں اور اپلائی کر سکتے ہیں خیر سوئنس یہ ایچی سی ریکنائز کچھ ایسی پبلک اور پرابیٹ یونیورسٹیز ہیں جن میں میجارٹی جو ہے گورنمنٹ یونیورسٹیز کی ہے تو ان میں ایڈمیشنز اوپن ہیں اور آپ لوگوں کو آخری طریقوں کا کبھی علم ہو گیا اس کے علاوہ جن یونیورسٹیز کی مکمل ویڈیوز چینل پر اویلیب رہے ہیں آپ چینل کو ضرور دیکھئے گا اور چینل کو وزٹ کر کے رکھے گا تاکہ تمام جو ایڈمیشن کی مکمل معلومات ہیں وہ آپ لوگوں کو بروقت ملتی رہیں اور آپ کسی بھی قسم کی کوئی اپ ڈیٹ کبھی بھی مس نہ کریں آئی ہاپ کہ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ لوگوں کے کام آئے ہوگی آپ کی کچھ نہ کچھ ہلپ ہوئی ہوگی لائک کر دیجئے گا اگر ویڈیو آپ کے کام آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لیٹیسٹ اپ ڈیس کے لیے سبسکرائب کرنا مت پولیے گا پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا میری طرف سے اب سب لوگوں کو اللہ حافظ